جی اسلام علیکم ڈیوئر سٹوڈنٹس اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور آپ کو معلوم ہے کہ میں آج کل علی ریزر کو انگریزی سکھا رہا ہوں انگریزی بولنا اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیمنسٹریشن بھی ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں ویسے میں آن لائن کلاسز بڑھوں کی پہلے کر رہا ہوں کافی عرصے سے اور اب کیونکہ علی ہمارا بچہ ہے بیٹا ہے قریب ہے میرے تو ان کو میں فیزیکلی بٹھا کے ان کو لائی پڑھاتا ہوں سامنے اور اسی طرح بچوں کی میں زوم پر بھی کلاسز کر رہا ہوں تو آپ خود سیکھنا چاہیں یا آپ کے بچوں کو آپ انگریزی سکھنا چاہیں تو گوروں کی جو اوریجنل نیٹیو ان کی لینگو جائے ایک ایک لفظ کی بال کی خال اتار کے لوجیکلی کوئی رٹا نہیں کوئی تکا نہیں ہر چیز کو لوجیکلی سمجھ کے سیکھنے کے لیے یہ ہم کلاسز کر رہے ہیں آج میں نے علی کو جو سکھانا ہے وہ سکھانا ہے اب ہم ایک بک پڑھیں گے سٹوری پڑھیں گے اور یہ سٹوری کو ریڈ کرتے ہوئے ہم انگریزی کو پالش کریں گے اس میں کچھ چیزیں انگریزی بولچال کے حوالے سے جو ساؤنڈز کی جو چیزیں وہ کفیت تک میں پہلے علی کو سکھا چکا ہوں اور باقی جو ہے میں ابھی علی کو ابھی کوئی نئی چیزیں آئیں گے تو اسے کہوں گا کچھ رولز اس کے پہلے معلوم ہیں آوازوں کے کیا رولز ہیں وہ ان کے مطابق پڑھیں گے اور نئی چیزیں میں گائیڈ کروں گا تو آپ بھی along with علی آپ فالو کیجئے آپ چاہے وہ free بھی یہ ڈیمو دیکھ رہے ہیں you will learn many good things from this ویڈیو اور اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور شیئر تو آپ نے کری دیں گے اور سبسکرائب تو کر لیا ہوگا آپ نے چلیں جی علی پڑھیں کیا لکھا یہ ہے the boogie beast the boogie beast the boogie beast boogie beast پڑھیں آگے یہ کیا لکھا ہے there was once اچھے there کے لئے آپ نے یہ تی ایچ کی آواز کی ہے اس کا مجھے رول بتائیں کیا آپ نے رول کیا ہے کس رول کے تحت آپ نے یہ ایسے آواز بولی ہے تی کے آواز پڑھیں گی نا تی کی آواز پڑھیں گی تی کی آواز پڑھیں گی کسی ہے یہ تو تی ایچ ہے تی ایچ کا تو ایک کمبینیشن ماتا ہے کیا بلا میں اشارہ دے رہوں اشارہ دے رہوں اشارہ دے رہوں اشارہ سمجھو نا تیر ذا یہ دال جسے ہم بولتے ہیں دال کی آواز اس کو ہم نے دال نہیں بولنا بلکہ ذا بولنا ذا اس کو دے آ یا دا بولیں گے دے آ یا دے واز دے واز وانس ک کو وی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے یا و ساؤنڈ کے ساتھ دو ساؤنڈ ہیں نا واہو کے لیے ایک وی والی ساؤنڈ ہے اور ایک وی والی ساؤنڈ ہے once a woman a woman who was very very cheerful cheerful اچھا دیکھیں میری بات سنیں very میں بھی رے آیا R آیا very میں وار آیا cheer میں بھی R آیا تو کیا کریں گے R کا کیا کرتے ہوتے ہیں اس کی ساؤن کو R پڑھتے ہیں نہیں R پڑھتے ہیں جب R کی آواز R ہی بولنا ہو alphabetically R بولنا ہو ABC والا R بولنا ہو تو اس کو A بولتے ہیں لیکن جب یہ spelling میں آرہا ہے تو پھر اس کو R کی واض نہیں بلکہ R کی جو رے والی ساؤنڈ ہے وہ دیں گے لیکن رے واضے گوروں کا نہیں ہوتا تو اگر گوروں کا رے واضے نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے نہ رے ہوتا ہے نہ رے ہوتا ہے نہ نہیں ان کا جو گوروں کا جو ہوتا ہے وہ نہ پتہ چلتا ہے یہ رے ہے نہ پتہ چلتا ہے یہ واو ہے ٹھیک ہے نہ پتہ چلے گا یہ رے ہے اور نہ پتہ چلے گا یہ واو ہے تو کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے میں کر کے بتاتا ہوں آپ کو R کی آواز ہے R اور V کی مکس ہوتی ہے رہ رہ تو very very نہیں very very یعنی دو مرد با V ہے very اگر آپ کو میں کہوں اس کو بھی وی بولیں میں اگر آپ کو کہوں اس کو بھی وی بولو اور اس کو بھی وی بولو دونوں کو وی بولو تو کیا بنے گا وی بھی بنے گا وی بھی بنے گا اب اگلے وی میں تھوڑا سا رے ڈال دیں وی بھاری وی بھاری یہ واضح رہ نہیں ہے وی بھاری وی بھاری وی بھاری اس آر کا کیا کرتے ہیں ای آر کا کیا کرتے ہوتے ہیں آر چلند ہو جاتا ہے آلی مدہ کی آر ہے تو کیا بنے گا آر چی آفو چی آفو چی آفو چی آفو اس فکرے کو سارے بولیں دوبارہ there was there was there was once a woman who was very 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 cheerful چی آفو 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 پڑ جائے گی چی آفو چی آفو چی آفو چی آفو چی آفو میں ایک مرضہ کریک پڑ دیتا ہوں اگر آپ مجھو فالو کر سکے تو یہ ہے there was once a woman there was once a woman who was very very cheerful who was very very cheerful چی آفو چی آفو چی آفو وہ چی آفو چی آفو چی آفو کون سے والا چی آفو ہاں جو تم رئیس کو کروانے جاتے ہو ہم جو تم رئیس کو کبھی نہیں کروانے جاتے چی آفو وہ وہی کہتا میں چی آفو کرنے جا رہا ہوں چی آفو تو یہ وہ والی آواز چی آفو چی آفو اس کو یہ والی ڈی ایچ کی آواز دو والی آوازیں ہوتی ہیں ڈی ایچ کی آوازیں تو ہوتی ہیں کون سی سا دا اگر آپ ہاتھ یہاں رکھ لو میں ایسے ایسے ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو ایسے ٹھیک ہے اب بولو ایک مرد بولو سا سا آواز نہیں نکالنی سا ویبریشن ہو رہی ہے ہاتھ میں نہیں سا ویبریشن ہو رہی ہے ہاتھ کو ویبریٹ دو نہیں ہوا اب بولیں دا دا ایدھر ویبریشن ہو رہی ہے ہاتھ کو ویبریشن پیل ہو رہی ہے تو ذا والی ساونڈ ویبریٹ کرتی ہے اور دوسری والی ویبریٹ نہیں کرتی تو یہ والی کیا ہے یہ دال والی ساونڈ ہے ویبریٹ والی تو اس کو دال کے ساتھ نہیں پڑیں گے دو نہیں پڑیں گے ذو 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 she had she had ذو لل لل بریٹش لینگوج میں اس کے اوپر سے جمپ کر جاتے ہیں لیل 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 تو شی ہیڈ لیل یہ بریٹش ہے یا امریکن ہے بریٹش تو شی ہیڈ لیل یہ کونسی ہے لیل لیل کیا ہے تو امریکن لینگوج میں ہم اسے لیل بول سکتے ہیں یا لیرل بول سکتے ہیں لیرل تی کی آواز کو اگر سائلنٹ کر دی جائے تو یہ کونسی لینگوج ہے امریکا امریکا اور تی کی آواز کو آر میں کنورٹ کر دی جائے تو بھی یہ امریکن لینگوج ہے تی کی آواز کو جمپ کر دی جائے لیل لیل بٹن بٹن میں بھی ہوتا ہے نا تی تو بٹن اس کے اوپر سے اوپر سے گزر رہا ہوں تو یہ کیا ہے یہ بریٹش لینگوج ہے بٹن لیل ٹھیک ہے داکٹر صحیح ہے وہ پیرل ڈاکٹر والی اور چیز ہے تو اس کو لیل بولیں یا لیل بولیں لیل بولوں یا لیل بولوں دونوں بولیں امریکن لینگوج ہم امریکن لینگوج کو دل کریں میں بطا رہا ہوں بریٹش بھی جن کو بریٹش سیکھنی ہے they should follow accordingly but میں پریفرابلی ارکمند کہ آپ امریکن سیکھیں امریکنیس بیت softer easier language تو 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 شیہد لیل تو میکر سو لیل تو لیل تو یہ ٹھو کیا ہے میں نے ٹھو کیا ہے ٹھیکی آواز بلاسٹ ہوگی ٹھیکی آواز بلاسٹ ہوگی ٹھیکی آواز بلاسٹ کیا ہوتی ہے بھلا کیونکہ میں نے بتایا کہ بلاسٹنگ رول اپلائر ٹھیک تو ٹھیکی آواز بتائی کہ وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے جو بلاسٹنگ رول اپلائر ٹھیکی آواز بلاسٹ ہوتی ہے اسی طرح این او ہو تو نو ٹھیک ہے اور نو سو بھر این او ہو اس ایس او ہو تو اس کو آو رون کر کے بولتی ہے سو میکھر سو اچھا اس کا کیا کروں میں فارشی کو کیا کروں فارشی میں نے کل بتایا تھا کہ فار اگر اکیلا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اور کی آواز کیا ہوتی ہے آ آ ہوتی ہے فار کیا بنتا ہے فار لیکن میں نے بتایا تھا کہ فار ہم تب بولیں گے جب فار یہ برڈ جو ہے اکیلا کہیں لکھا ہوا ہے فار لیکن اگر رننگ فکرے میں لکھ رہا ہوئے تو پھر اور والی پارٹ کو ہم سائلنٹ کر دیں گے پھر کیا ہوگا کہ فے کی آواز ف لیں گے اور اگلے ورڈ کے ساتھ ملا دیں گے فشی فارشی مجھے میں تین طریقے بتاتا ہوں آپ مجھے بتاؤ تینوں میں سے کون سا غلط ہے صحیح فار فار اور شی لکھا ہوا ہے تو میں تین طریقے بتاتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے ان میں سے کون سا طریقہ غلط ہے اور آپ نے بھی بتانا ہے کامنٹس میں کہ ان میں سے کون سا طریقہ غلط ہے فشی میں تین ہنگلیں گے تو آپ نے پہلا دوسرا تیسرا مجھے بتانا ہے کہ کون سا غلط ہے فشی فاشی فارشی کون سا غلط ہے تھرڈ تھرڈ والا غلط ہے آپ کو کیا لگتا ہے تھرڈ والا غلط پکا صحیح جواب ہے کیونکہ آر کی آواز ہم بولتے نہیں اور اگر بولیں گے بھی صحیح تو آر کی آواز کمبینیشن کی وجہ سے آہ بولے جائے گا ہم کر سکتے ہیں فارشی کر سکتے ہیں لیکن رننگ فکرے میں کیا کریں گے او آر کو ہم سائلنٹ کر دیں گے تو بنے گا فشی اگر لکھاؤ فمی فار می ہو تو کیا لکھیں گے فمی اچھا فار دم ہو تو کیا لکھیں گے ف دم ٹھیک ہے اور فار ہر ہو تو فہا فہا فہر لکھو یا فہا فہا کیوں ہے بلا کیونکہ ای آر کی آواز آتی ہے ہر میں بھی ای آر کی آواز آتی ہے اس لیے یہ آپ کو سمجھا رہی نا آپ دور پکے ہو رہے ہیں تمہیں ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ہو جائیں گے آپ کو بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے فشی وزاولڈ was old یا was old ان میں سے غلط والا کون سا was old first والا کیوں بنا کیونکہ وہ آگے وہ والا ہے اس کے old کے ساتھ تو وہاول کو کیا کرتے ہیں صحیح بتا ہے آپ کو صحیح بتا رہے ہیں مجھے بتا دو بسرول کیا ہے میں نے بتا دیتا تو پھر بتا دیتا رننگ فکرے میں بات رننگ فکرے کیوں رہی ہے اکیلا ہو تو فهم کر سکتے ہیں old کر سکتے ہیں رننگ فکرے میں اگر کوئی word کسی وال سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم الیف سے separate ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اب old جو ہے وہ الیف سے لکھا جائے گا اردو میں لکھیں تو الیف سے لکھا جائے گا یا old الیف مدہ سے لکھا جائے گا old پڑھا جائے گا ویسے تو یہ الیف سے شروع ہو رہا ہے اگر اکیلا تو ہم لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے old الیف مدہ old old ٹھیک ہے لیکن جب رننگ فکر آئے تو پھر اس الیف کو ہم separation نہیں لینے دیں گے وقفہ نہیں لینے دیں گے تو ہم پچھلے word کو اس کے ساتھ ملا دیں گے old ٹھیک ہے اس طرح کے اور کمبنیشن منا سکتے ہیں واز اگلی کیا کریں گے واز اگلی یا وز اگلی کون ساتھ درست ہے اس میں سے وز اگلی واز اگلی ٹھیک ہے واز اگلی اگلی واز اگلی واز اگلی واز اگلی فشی واز اگلی اب ہم لوکل طریقے سے بولیں تو ہم پڑھتے ہیں فار شی واز اگلی عجیب سا لگتا ہے اچھا میں جب آپ سیکھ لیتے ہیں جب نہیں آتا تو پھر تو کوئی بات نہیں صحیح اب جو سیکھ لیتا ہوں اسے عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے طریقہ فشی واز اگلی ٹھیک ہے کیا کریں گے فشی واز اگلی فشی واز اگلی فشی وز اگلی فشی واز اگلی فشی واز اگلی پھر غلط کہا غلطی بات وہ غلط ہی سارے کو ملا کر بولیں فشی وز اگلی اب وہاں پر بریک ہو رہا ہے میں نے کہا واول آپ کو سجھ جان بوجھ کے بریک لینے کی کوشش کرتا ہے واول کیا کرتا ہے نہ چاہتے ہوئی بھی واول بریک لینے کی کوشش کرتا لیکن آپ نہیں بریک نہیں کر لے فشی وز اگلی سلو بولیں فشی وزاؤلڈ سلو بولیں سپریٹ کر رہے ہو آپ فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ دو اسے کر لو فشی اور وز کے درمیان میں آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں جو ہے نا فشی اور واز کیونکہ یہاں پر کوئی واؤل نہیں ہے یہاں وقفہ لے سکتے ہیں یہاں نہیں لیں گے خاص طور پر ان دو کے درمیان میں وقفہ نہیں لیں گے تو آپ کیا کرو فشی فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ اب ملا کے بولو فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ نہیں ملا جا رہا سپریٹ کر لو دو پہلے فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ تو وزاؤلڈ کے درمیان میں وقفہ نہیں آنا چاہیے کرو فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ میں وقفہ آ رہا ہے نا فشی وزاؤلڈ چلو آہستہ پکا ہو جائے گا سمجھ آپ کو آگئی ہے کہ کیا کرنا ہے جہاں واؤل سے شروع ہو رہا ہے ورڈ فکرے میں اس کو ہم نے سپریشن نہیں کرنا ہے فشی وزاؤلڈ فشی وزاؤلڈ اب یہ آگیا قومہ اب ہم قومہ کی وجہ سے وقفہ لے سکتے ہیں عاند پور عاند پور عاند پور پور یا پور 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 году ٹھیک ہے نہیں کیوں کیونکہ پی کیjobاز بلاشت بھی ہو گیا اور اور نا وز کے ساتھ اور رہایا رہا 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 سکھ Azure اس کے عواز آہ ہو جائے گی آہ ہو جائے گی آر کیا آہ گینا نہیں کس وجہ سے کیونکہ آر کی اپنی آواز کیا ہے آ کی ہے آر کی اپنی جنوان آلفہ بیٹیکل اس کی آواز کیا ہے آ اور او کی سیکنڈری آواز ہے آ and پوہ پوہ and آگے بھی ہم اس کو سپریشن لے سکتے ہیں کیونکہ کوموں سے سپریٹڈ ہے and لاؤن لی لاؤن لی لاؤن لی پہلے کیسے پڑھتے تھے لون لی اب نے کیا پڑھنا ہے لاؤن لی اچھا اس کی وجہ کیا ہے لاؤن لی میں کیوں کر رہا ہوں لون لی کیوں نہیں کر رہا آہ یہاں روڑ کونسا ہے وال کونسن انٹ وال وال کونسن انٹ وال وال کونسن انٹ وال تو پچھلے او کی آواز پرائیمری ہوگی لاؤن لی ٹھیک ہے اب میں سارے اس فکر یہاں تک پڑھتا ہوں آپ میرے فلو کو دیکھیں اور اس طرح اس طرح بھی اڈاپٹ کریں اور آپ بھی اڈاپٹ کریں there was once a woman who was very very cheerful چھوٹا کہ کھاس لحظ کی وہی ہمچ سته کی ان کار بان لمحافظ امی اکر چایت ہوتا ان کار امم کی بنا لگ رہا ہے for she was poor for she was old and poor and lonely she lived she lived lived in کروں یا lived in کروں lived in کون سا چاہی ہے lived in ساہی ہے یا lived in ساہی ہے second vallaha پہلے فالہ غلط کیوں ہے کیونکہ وہ والا آرہا ہے کس وجہ سے غلط ہو رہا ہے مجھے بتائیں کیونکہ کہنا وہ والا آرہا ہے کہا وہ والا آرہا ہے ان میں ان میں وال تو یہ بھی آیا ہے یہ بھی آیا ہے بتاؤنا کون سا بھائی ہے نہیں شروع میں آرہا اچھا اگر یہاں والا آجائے تو کیا پرنوت ہے تو اس کی وال کو بریک نہیں لینے دیں بریک پچھلے ورڈ سے نہیں لینے دیں اس کو پچھلے ورڈ کے ساتھ ملا آکے بولے گی she lived in she lived in she lived in اچھا یہاں پر آ آگیا اب اس کا کیا کریں یہ بھی والا ہے she lived in she lived in she lived in آ بولنے تو غلط ہے she lived in آ بولنے تو صحیح ہے she lived in آ بھی کر سکتے ہیں flow ٹوٹ جاتا ہے fluent language اسے ہم نہیں کہیں ہم جسے کہتے ہیں فرفر انگلیش میرے کورس کا نام ہے فرفر انگلیش تو اگر وہ in اور آ پر بریک لیتا تو پھر ہم اسے انگلیش کہیں گے ٹھیک انگلیش ہے لیکن یہ fluent انگلیش نہیں ہے she she lived in آ she lived in آ لِل 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 بِرَو لِل بِرَو اچھا لِل بِرَو لِل یہ بِرَو میں نے کیوں کیا ہے ٹھیک ہے وہ آرہا ہے آ وول آرہا ہے آ وول آرہا ہے تو وول کو ہم نے بریک نہیں لے نہیں بٹ آف بولوں تو غلط ہے یہ ویسے یہ ویسے آف ہے یا آف ہے آف آف ہے تو آف کیوں کہتے ہیں آف بھی پڑھ دیں نا وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ پاکستانی لینگویج ہوتی ہے پاکستانی تو لینگویج کوئی رہی ہے نہیں یعنی کہ پاکستان والے ایسے بولتے ہیں پاکستان والے صحیح بولتے ہیں نہیں غلط بولتے ہیں آف بھی ایک ہوتا ہے ایک آف بھی ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے بھلا وہ بریٹیش وہ دبل ایف کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں آف کے بعد دبل ایف آتا ہے آف بند پرے دور آف اس کو آف بولتے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں آف آف آ서 لیکن اس آف کو اس بعت کے ساتھ ملا کے ہم بولیں گے سپیریشن ہم نے لینے لیں گے برو یہ برو کیوں کر رہاں میں برف کیوں کر رہاں بٹھوف کیوں نہیں کر رہا ٹی کی آواز کو میں کیا کر رہاں کیونکہ آگے واؤں لے نا تو نی نی ٹی کا کیا کر رہاں ٹی کو میں برو کر رہاں رے کی کر رہا ہوں آواز آپ نے سنا میں تی نہیں بولا برو برو اچھا میں نے تی کا کیا بتایا تھا تی کی آواز سائیلنٹ ہو جائے تو یہ امریکن ہے تی کی آواز آہر میں کنورڈ ہو جائے تو یہ امریکن ہے تی کی آواز پھٹ جائے تو یہ بریٹش ہے تی کے اوپر سے جمپ کر جائیں تو یہ بریٹش ہے برویٹش ہے یہ کیا ہے تی کی آواز بلاسٹ کر جائے گی تو بریٹش ہے تی کی آواز آر میں کنورٹ ہو جائے تو یہ امریکل تو بیرو میں نے کیا بولا بیرو she lived in a lil بیرو she lived in a lil بیرو lil بیرو lil بیرو separation لے رہا ہے lil بیرو lil بیرو lil بیرو بیرو اب دیکھیں اب کو بھی امینے سپریٹ نہیں ہونے دیں یا آ کو بھی سپریٹ نہیں ہونے she lived in a she lived in a lil بیرو cottage and cottage and cottage and cottage and کیا کروں میں and کو سپریٹ نہیں ہونے lil بیرو cottage and 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 کیا کیوں بھلا بھولا آرہا ہے وال کو سپریٹ نہیں دیں لے خورے جائنا خورے جائنا and and scant living by running 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 اور living میں جی آرہا ہے اس جی کو silent کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں living بھی کر سکتے ہیں living بھی کر سکتے ہیں living by running living living by running اس دونوں میں میں نے جی نہیں بھولا تو گورے ایسا کرتے ہیں گوروں کی زبان میں ایسا ہے living by running errands for her neighbors فہ یہ میں فہ کیوں کر رہا ہوں فہ یہ دیکھیں فار ہر کیوں نہیں بھول رہا کیونکہ فو کو اور آرہ رہا ہے اسی لئے فہ اے بھنے گی فار کا کیا کر دے ہوتے ہیں انہیں بتائے رہا دو چیز بتائیں اگر اکیلہ ہو تو فہ پڑتے ہیں اور running sentence میں ہو تو فہ اس کا صرف فے کی آواز لیتے ہیں اور اگلے ورڈ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور آر کو سائلنٹ کر دیتے ہیں فہ 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 می درست ہے کی نہیں ہے ہے ہں subm друз تو کیا ہونا چاہیے فہ فار یو کو فی فہ تو یہ ٹک ٹاک پر یک پیج ہوتا ہے اسے لوگ فہ فہ کی remainder چلہ ٹھیک ہے تو اس کو کیا بولنا چاہیے فی 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 اگر بولنا بھی چاہیں ظلو بھی بولنا چاہیں تو فہ 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 نہیں نہیں صحیح ہے for her neighbors neighbors ٹھیک ہے اچھا اس سارے کو میں پڑھتا ہوں آپ سنیں اور اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھنا یہاں تک اور اس کی پریکٹس خود بھی کرنا ٹھیک ہے there was once there was once a woman once a woman once a woman دیکھو once a once a woman there was once a woman who was very very cheerful cheerful چھیا چھیا جو چھوٹے کو چھیا کروانے جاتے ہیں چھیا جو چھوٹا ہے سب سے منہ منہ کو جو چھیا کروانے جاتے ہیں اس کی جو آواز ہے یہ والے ورڈ کی وہ والی ہے چھیا اس کو ہم کیا بولیں گے چھیا تو اگر میں کہوں علی جاؤ رئیس کو چھیا کروانے لاؤ اس کے دو مطلب بنتے ہیں ہے علی جاؤ چھیا کروانے لاؤ تو کیا مطلب ہے سوسو کروانے لاؤ اور چھیا کا مطلب ہے کھلا کے لاؤ کھلنے چھیا مطلب اسے ہسا ہو مسیر شہد جاؤ اس کو کیا بولیں گے دو نہیں بولیں گے دال کے ساتھ نہیں بولیں گے تو شیہ لیل ٹو کیا لیا شیہ لیل ٹو میک آسو شیہ لیل ٹو تھی میہ کھا سو تھی میہ کھا سو تھی میگ تو کو بھی جیسے فارغ کو ہم شارٹ کر کے بولتے ہیں نا ف Lim لیتے ہیں اور تو میں بھی تھ لیگے اور اگلے وہ ساتھ ملائیں گے تھی میگ ٹھیک ہیں اور اگر to go کرنا ہو تو to go to come کرنا ہو تو to come to come کریں یا to come to come to say کرنا ہو تو to say to sit کرنا ہو تو to sit to write کرنا ہو تو to write to write یہ جو wow کی آواز ہے ہے وو دبلو کی آواز ہے to write though she had little to make her to make to make her so to make her so ہا 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 کیوں کیونکہ اے آر کی آواز علیمت آگیا ہے پھرکہ سو اب آپ کو سمجھا گئے فلوینسی آجتا آجتا ہے کی رولز کی سمجھا گئے فشی وز اول فشی وز اول فشی وز اول فشی وز فشی وز اول فشی وز اول فشی وز اول نائی آپ بریک لیے رو بریک ہی تانی لیے لیے فشی وز اول and poor unlonely she lived in a she lived in a اس جانس پیسی نی دینی in اور آ کو space نی دینی she lived in a lil birav lil birava cottage cottage and cottage and and courage and 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 courage and and ان تینوں کو separate نہیں کریں گے ان بھی alif سے شروع اور ہے courage and and scant کہیں لے بھی سکتے ہیں لیکن رو لیے یہ کہ space نہ لیں کہیں رساس اگر پھول جائے روک جائے تو اب لے سکتے ہیں وقت and scant living by running errands by running errands by running errands for her for her neighbors for her neighbors far her یا for her for her ٹھیک ہو گیا تو students میں امید رکھتا ہوں کہ ali اگر logically چیزوں کو سمجھ رہا ہے اب یہ فلوینسی میں بول نہیں پا رہا لیکن رول اس کے پکے ہو رہے ہیں کیونکہ جب میں سکھا چکا ہوں اور میں پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو she is telling me very fine کہ یہاں far her کو فہا کریں گے جو ہے یہاں پر was old کو was old کریں گے ٹھیک ہے her so کو hasao کریں گے تو یہ رول اسے آ گئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی آ رہے ہوں گے میں کافی ساری ویڈیوز ڈالتا ہوں یوٹیوب پر آپ کو free service دینے کے لیے اور آپ کو یہ idea دینے کے لیے کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں اور آپ کو اس سے کتنی سمجھ آ رہی ہے لیکن اگین یہ random ویڈیوز ہیں آپ تک random لی آتی ہیں علی کو تو میں ترتیب سے سکھاتا آ رہا ہوں علی کو جو میں سکھاتا آ رہا ہوں اس میں سے کچھ ویڈیوز آپ تک پبلش کرتے ہیں ساری نہیں پبلش کر رہے ہیں یہ جو میں rules آپ کو دیکھ رہے ہیں علی آپ کو کر کے دکھا رہا ہے یہ off screen میں پہلے سکھا چکا ہوں علی کو کیونکہ ساری ویڈیوز ہم پبلش نہیں کرتے ہم demonstration کے لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کس لیول کے گریب میرے پاس ہے کس لیول کی سمجھ میرے پاس ہے انگریزی کی اور یہ آئیڈیا لینے کے بعد آپ خود بھی اور آپ اپنے بچوں کو بھی میرے ساتھ آن لائن اٹیج کر سکتے ہیں میں آن لائن کلاسز کر رہا ہوں آن لائن کلاسز میں آکر آپ بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں ہاؤس وائب سیکھ سکتے ہیں پروفیشنل سیکھ سکتے ہیں اساتھ ازہ یہ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے جا کے سٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں کل کو اور بچوں کی بینے الگ سے اب کلاسز شروع کر دی ہیں آپ رابطہ کریں میرے سکرین پر آپ کو نمبرز آویلیبل ہوتے ہیں آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں اور جو ہے وہ آپ بھی سیکھیں خود بھی اور بچوں کو بھی ضرور سکھائیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی علی آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل والے سیشن میں تو اب آپ کھیلو آپ بھی کھیلو آپ بھی موجہ کرو اور جس نے سیکھنا ہے وہ میرے نمبر پر رابطہ کریں اور دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں تو سکرین پر میرا نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنی انڈولمنٹ کروا لیں اور آپ سیکھیں دوبارہ ملاقات ہوگی